میں تو تمہیں پاس بنا دیتا ہوں کہ تم آؤ اور سفارش بھی ایک دفعہ کر دوں گا تو چلو سفارش پہ کتنی دیر تم سانس لوگے اور تم اب تیرے آٹھ جو وہ سانس نہیں لے پائے گا وہ ختم ہو جائے گا اگر تیرے اندر وہ آگ نہیں ہے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کہنے لگے کہ تم ایسا کام کرو کہ یہ پی ٹی وی کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں ایسا بن کے آ بات بھی میری ماں کے بعد مجھے اس نے بہت اثر کی آپ کو اتنے عزازات ملے گھبن کی طرف سے آپ کو نمازہ گیا آپ کو تمغے دیئے گئے آپ کی گردر میں بس سریعہ نہیں آیا چھوکا رہا کہتے ہیں نا وہ جتنا بھی شجر پھلدار ہوتا ہے وہ اتنا جھکا وہ ہوتا ہے شاید وجہ بھی یہی تھی اگزیکٹل آپ اپنی طرف دیکھ لیں کوئی بھی آٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ریجنل آٹسٹ جو ہوتا ہے اس کے ادھر سریعہ آئی نہیں سکتا کیونکہ وہ پروسس میں ہوتا اور وہ فقیر کی طرح ہوتا ہے وہ چاہے آپ کسی اس کا اندر فقیر ہوتا ہے وہ بالکل بھی اس کے اندر وہ ایگولیوٹی اور میں نے نہیں دیکھا جس اچھل آٹسٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے اندر وہ ایسا کچھ آپ کی میوزک میں سب سے بڑا آپ کو جو اسٹرومنٹ ہے وہ آپ کو چمٹا ہے چمٹا ہے بالکل چمٹی کا کیا راز ہے چمٹا جو ہے یہ ایک درویشی ساز ہے اور ایک فقیر کا یہ سمبل ہے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے بنتی ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزوں کے لیے بنتی ہیں اور میرے اببہ کے نام کے ساتھ جب وہ منسلک ہوا کیونکہ ہم لوہار ہیں مغل لوہار وہ مغل جنہوں نے لوہارہ کام کیا تو ہم ان مغلوں میں سے ہیں تو میرے اببہ کے ساتھ وہ جو چمٹے کا لوہے کا جو انتزاج تھا وہ لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کو شاید وہ منظور تھا کہ ان کے نام سے منصوب ہو جائے تو وہ پھر چمٹا ان کے نام کے ساتھ منصوب لوہار بھی بڑا فخر کرتے ہیں اب دیکھیں یہ جگنی لفظ ہے جگنی جو میرے اببہ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ایک ماشاءاللہ ایک لفظ ہے پوری دنیا میں پکلے ہو اببہ کا کوئی کلام کے کوئی چند میں پکلے اول نام اللہ دا لئیے اول نام اللہ دا اول نام اللہ دا لئیے پھر درود نبی نو او پھر درود نبی نو کیے ہر دماجزی وچ رئیے اخبر میرے آجوبنی ہی کر دیا نام علیدہ بھئی نام سخیدہ او نام علیدہ لین دیا اوکھی کارخ کیری واری بھئی جان سلی دے بیڑا پھر میرے آجوبنی ہی کر دیا نام علیدہ او نام سخیدہ اوہ اللہ بسم اللہ میری جگنی بھا سجنہ تیری جگنی سہی بھوڑا والے آجوبنی نام علیدہ ہوگیں وہاں ہم نے بہت سارے چیزیں اور بہت سارے instruments ہوں گے جن کے ساتھ ہم گدھوٹ گھڑوٹ گھڑوٹ کریں گے اور میں بھی دیکھوں گے وہ ڈھول پھٹا ڈھول ہے وہ وہ کہاں ہے اور جو ڈھول کو بچارہ رہے گا وہ کہیں کہ میں آج میں بھی کچھ در چیزیں سیکھیں لہم ستادک ساتھ بیٹھے تک بھی سوی بھی آرہا چاہیے دیکھ پر ایک بریک کے بعد ملتے آپ سے موسیقی 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 ماں کا ڈر ہے وہ پڑھ جاتی ہے وہ ضروری ہے وہ ضروری ہے ناظرین میرے صدر اس وقت آپ یہاں جو لوگ موجود ہیں اب یہ آئی روپہ ہی ذرا تحرم کرارے کیوں گئے یہ شہزاد عظیم الحسن اور یہ مدیم الحسن ہیں اور یہ شہریار ہیں یہ فیملی کا حصہ بھی ہیں آپ کی میوسک کا حصہ بھی ہیں جڑے میں حصہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں نے کٹھے ہی شروع کیا تھا اور یہ بھی بچے تھے میں بھی بچہ تھا جب میں کام شروع کیا راز اور نیاز ہوں گے نا پھر تو آپ میں سے کس کے پاس سب سے بڑا راز ان کا موجود ہے بتا دیں اس میں کچھ نہیں ہوتا یہ آر بھائی ہے یہ آر بھائی کو منیج بھی کرتے ہیں باز پھر یہ جو منیجر ہوتا ہے میں کہتی ہوں بیویاں کہتی ہیں یہ سوکن ہوتے ہیں سوکن خدا کی قسم آر بیوی آپ کی بھی یہی بھی کہتی ہوں گی ان کے پاس پوری ڈائری ہوتی ہے بیویوں کو ٹائم بھی لینا ہوتا ہے نا ان سے ہی کہتی ہوں گے ہم ہر بھائی جو یہ ڈائری نہیں کھلی کتاب ہے کوئی ایسے ایکسپیرینس آپ کو آر بھائی یاد ہو یا آپ کو کہ جہاں پہنچنا اور لیٹ ہو گئے ہو بہت سارے کیونکہ لائف گاتے ہیں بہت ہی کم لوگ رہے گے اب ہمارے ہی جو لائف گاتے ہیں مرنہ تو پچھے سیڈیاں پلے ہو جاتے ہیں سب شورتیں لیکن بہت مزید کی کوئی اس وقت چیز ہوئی ہو کوئی ایسا کوئی یادگار واقعی بھی ایسا ہے ہم لوگ تھے انگلینڈ میں آجا تو ہمیں جو ڈیٹ لکھو ہی تھی ہمیں ہمارے جو ایک ذین میں تھا کہ ہمارا شو کر لیا ہمارا شو تھا گلاسکو میں آجا تو ہمیں برمینگم سے گلاسکو ایک چار پانچ گھنٹے کی پانچ گھنٹے کی آر بھائی نا ایسی مجھے پوچھا کہ کہ یار وہ شو کا کیا ہے کیسے ہے تو میں نے کہا جی وہ شو کہتے ایک دفع ہم کو کال کر کے پوچھ لو ان کے جب کال کی تو کوئی جی ہم تو ریٹی ہیں ہم تو شو ہال میں جا رہے ہیں اب کوئی کوئی مارکٹ نکلا ہوئے کوئی جسا رہا ہے وہ ایک دم سے سب کو آری بھائی نکٹھا کیا اور ہم جیسے پھر ہم وہاں پہنچے اور ویسے ہی ہم نے کچھ بھی نہیں جو بھی پیلا ہوتا ہے ہم نے کہا جیسے پھر ہم چیدہ اور لوگ پس آگے اتنی اتنی اوڈنس تھی وہ سارے لوگ بیٹھ کے آری بھائی کا صرف ویٹ کرے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہمارا پروگرم ایک چلی سٹار کریں تو وہ ایک بڑا چا ایک سپیل ہو رہا ہے واقعے رہیں کہ کیسے کبھی کچھ یادگار چیزیں ہو رہے ہیں ایک بات وہ میں نے شیئر کر رہا تھے کہ ہم نے جانا تھا کراچی پرخوام تو آری بھائی اتنے پانچوال ہے کہ ہم نے فرائیڈ لینے تھی کراچی کے لیے تو آری بھائی نے سبح 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 سب کو اٹھا دیا کہ جاؤ وہاں پہ اس سیم ڈے پرفارم تھا وہاں پہ تو ہم اے ائرپورٹ پہ گئے تو ابھی سٹاف بھی نہیں آئے تو ہم ان کا سٹاف کا ویٹ کر رہے ہیں اتنے پانچوال ہے آپ کیا پلی کرتے ہیں میں کی بولڈ آری بھائی کے ساتھ پلی کرتا ہوں اور شروع سینی کے ساتھ کبھی کو بڑا بھنڈ مارا ہو اور آری بھائی کے گھونی ہی پیچھے پڑی ہو آپ میں سے کسی کو ہے ایسا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے کام پہ ہی ہوتا ہے میں نے بہت ساری دفعہ دیکھا جب میوزیشنز کام کر رہتا ہے آپ لوگ کے آنکھوں کو بڑی باتیں چل رہتے ہیں وہ کوڈینیشن ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے سٹیج کے اوپر آئی کانٹیکٹ رکھیں گے تو سب سے زیادہ ہمارا آئی کانٹیکٹ آری بھائی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس طرح کرنا تو سارا میزک بند اور یہ ہوا تو میزک آن ہو گیا ہے